موسیقی ناظرین و عزیز طلبہ آداب مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں میں شبانہ فرحین آپ سبھی کا خیر مقدم کرتی ہوں آج ہمارے گفتگو کا موضوع بیئے سال اول کے مضمون علم سیاسیات اور دیگر علوم کے ساتھ اس کا تعلق ہے موسیقی جس کے تحت آج ہم آپ سے علم سیاسیات اور تاریخ علم سیاسیات اور معاشیات اور علم سیاسیات اور سماجیات کی پر گفتگو کریں گے عزیز طلبہ علم سیاسیات ایک سماجی علم ہے اس حیثیت سے وہ انسانی سماج اور زندگی کے سیاسی پہلوں سے بحث کرتا ہے لیکن انسانی زندگی کے اور بھی کئی پہلوں ہیں جن پر دوسرے سماجی علوم جیسے تاریخ، معاشیات، اخلاقیات، سماجیات اور نظم نسخ آمہ وغیرہ بحث کرتے ہیں چونکہ تمام سماجی علوم کا مرکز انسان ہے اس لیے تمام سماجی علوم نہ صرف ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں بلکہ اپنے مقصد متعلق کے لیے ایک دوسرے سے استفادہ بھی کرتے ہیں اب ہم علم سیاسیات کا چند ایک سماجی علوم سے تعلق پر روشنی ڈالیں گے تاریخ انسان کی ماضی کی سرگرمیوں کا ریکارڈ ہے تاریخ دوسرے معنوں میں انسانی تہذیب و تمدن اور اس کے ارتخاء کا مفصل کہانی ہے اس لیے تاریخ کو انسانی تجربے کا زخیرہ یا انسانی علوم کی جیل کہا جاتا ہے اقرمند انسان تاریخی تجربات سے استفادہ کرتا ہے اور تاریخ کی روشنی میں اپنے حال کو سوارت دہائے ہوئے مستقبل کے لیے بہتر منصوبہ بندی کر سکتا ہے اس لیے ہیگل نے تاریخ کو خوموں کا ایمان عدالت خرار دیا ہے تاریخ خالص واقعات پر مشتمل ہوتی ہے تاریخ کسی بھی سیاسی واقعہ یا مسرلے کا متعلق کے لیے خام مواد فراہم کرتی ہے سیاسی مسائل کے تاریخی متعلقہ بغیر اس کے اصباب و علل کا پتہ نہیں چلتا اس لیے دوسرے معنوں میں تاریخ کا متعلقہ سیاسیات کے متعلقہ ایک حصہ ہے اس کے متعلقے سے سیاسی اداروں تنظیموں کے ارتخاء کا پتہ چلتا ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماضی کی سیاسیات آج کی تاریخ ہے اور آج کی سیاسیات مستقبل میں تاریخ کہلاتی ہے سیاسیات اور تاریخ کے درمیان اس تعلق کو پروفیسر سیلے نے بہترین انداز میں وضاحت کی ہے وہ کہتا ہے کہ علم سیاسیات تاریخ کا سمر ہے اور تاریخ علم سیاسیات کی جڑ ہے اس طرح لارڈ ایکٹن کہتا ہے کہ سیاسیات کا علم او علم ہے جسے تاریخ کی دھارہ اسی طرح جمع کرتی ہے جس طرح دریا کے ریت میں سنہرے دانے جمع ہوتے ہیں سیاسی اداروں نظریات اور تصورات کے متعلق کے لیے تاریخ کی مدد لینا لازمی ہے خصوصاً تخابلی سیاسیات یعنی کمپیارٹیو پولٹکس اور بین الاقوامی تعلقات کے متعلق کے لیے تاریخ کا متعلق بہت ہی اہم ہے اس طرح تاریخ بے معنی ہو جاتی ہے اگر ہم تاریخی واقعات کے سیاسی پہلوں کو نظرانداز کریں اٹھارہ سو ستہون کی پہلی جنگ آزادی اگرچہ کہ آج ایک تاریخی واقعہ ہے لیکن اس کے سیاس پہلوں اور اہمیت اپنی جگہ مسلمہ ہیں اسی طرح پہلی اور دوسری عالمی جنگوں کا متعلق تاریخ کے ساتھ سیاسی متعلق بھی ہے اسی لیے فریمن نے کہا ہے کہ تاریخ ماضی کی سیاسیات ہے اور سیاسیات آج کی تاریخ ہے اگرچہ کہ تاریخ اور علم سیاسیات میں ایک گہرا رشتہ پایا جاتا ہے اس کے باوجود دونوں علوم ایک نہیں ہیں ان دونوں کا موضوع مدالیہ اور تاریخ مدالیہ مختلف ہے تاریخ ایک ڈسکرپٹیو اور تجرباتی علم ہے جبکہ علم سیاسیات ایک تکنیکی علم ہے تاریخ کا مطالعہ انسان کی ماضی کا مطالعہ ہے جبکہ علم سیاسیات انسان کے ماضی حال اور مستقبل کا مطالعہ ہے انسان کے حال کے مسائل کو حل کرتے ہوئے مستقبل کو تاپناک بنانے کے اختیدامات کرنا ہر فرض شناس حکومت کا کام ہوتا ہے اس لئے حکومت مستقبل کی حکومت عملی عم کو تیار کرتی ہے علم سیاسیات اور تاریخ کے مطالعہ خطائی طور پر اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ یہ دونوں علوم ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں اور یہ دونوں علوم ایک دوسرے کے مطالعے میں مدد کرتے ہیں مملکت اور سماج دو اہم انسانی ادارے ہیں سماج تمام تعلقات کا مرکب ہے جیسے سیاسی، مذہبی، تقافتی وغیرہ یہ ایک سماجی رشتوں کا جال ہے سماجی زندگی ہر فرد کے لئے فطری ہے فطرت اور ضرورت ان کی سماجی زندگی کو پروان چڑھاتی ہے لفظ سماج عوام کا مرکب اصولوں کا باہمی اثر اور عمل ہے عوام سماجی رشتوں کے ایجنٹ ہوتے ہیں ان کو اشیان نہیں کہا جاتا سماج کی تعریف کرنا مشکل ہے یہ ایک عمل ہے شئی نہیں ہے اور حرکیاتی ہے ساختی نہیں ہے مشتری کا مفادات کا اصول کرتے ہیں میکیور کہتا ہے کہ سماج ایک مستاملات اور زوابط کا ایک نظام اختیار اور مختلف گروہوں اور انسانی رویے کی تخصیم اور آزادیوں کی باہمی مدد ہے چند مفکرین نے سماج کے بارے میں رائے ظاہر کی ہے کہ سماج کا وجود اس وقت ہوتا ہے کہ اس کے عراقین ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور مشتری کا مخاصد کے حامل ہوں سماج ان افراد پر مشتمل ہوتا ہے جو اس کی تشکیل کر رہے ہیں اور باہمی تعلقات کو گہرا کر لیتا ہے یہ مختلف گروہوں اور انجمنوں پر مشتمل ہوتا ہے جو افراد کو مختلف امور میں مدد کرتے ہیں سماج ایک سماجی تنظیم ہے تو وہیں مملکت ایک سیاسی ادارہ ہے سماج سماجی عمل کی تمام خسموں کو منثبت کرتا ہے مملکت افراد کے خارجی رشتوں اور رویے کو باخایدہ منثبت کرتی ہے اور اس کے لیے خوانین تشکیل کرتی ہے سماج جبری طاقت کا حامل نہیں ہوتا ان کے اصولوں کو توڑنے پر سزا کا اطلاق نہیں ہوتا مملکت جبر کی طاقت کی حامل ہوتی ہے اس کے خوانین کے خلاف ورزی پر سزا دی جاتی ہے سماج رسم و رواج عدت و عطوار اور روایتوں سے طاقت حاصل کرتی ہے مملکت خوانین کے ذریعے طاقت حاصل کرتی ہے سماج کا کوئی جیوگرافیائی علاقہ نہیں ہوتا سماج مملکت سے وسیع یا چھوٹی ہو سکتی ہے مملکت ایک علاقائی ادارہ ہے اس کے وجود ایک متعنی علاقے اور سرحدوں پر مشتمل ہوتا ہے سماج میں رضاکارانہ اور فطری ادارے ہیں افراد اس کی رکنیت اپنی مرضی سے حاصل کرتے ہیں وہیں مملکت ایک فطری ادارہ نہیں ہے یہ ایک مسنوعی ادارہ ہے اس کی رکنیت فرد کے لیے لازمی ہے سماج کی شکل وسیع ہوتی ہے مملکت صرف اس کا حصہ ہوتی ہے سماج کا وجود مملکت سے پہلے ہے فرد فطری اعتبار سماجی حیوان ہے مملکت سماجی ادارے کی ترخی آفتہ شکل ہے یہ سماج کے ذریعے تشکیل پاتی ہے سماج مستقل ہوتا ہے یہ ہمیشہ کے لیے برخرار رہتا ہے وہیں مملکت مستقل نہیں ہوتی یہ ختم بھی ہو سکتی ہے پروفیسر پارکر نے دونوں کے درمیان فرق کو بتاتے ہوئے کہا مملکت اور سماج ایک دوسرے کا مرکب امتزاج اور دونوں ساتھ چلتے ہوئے بین منحصر ہوتے ہیں اگرچہ مملکت اور سماج کے درمیان چند امتیازات پائے جاتے ہیں لیکن دونوں کے چند مشترے کا خصوصیات ہیں مملکت اور حکومت میں بعض مرتبہ عملی طور پر اقسان ہوتے ہیں کئی حالات میں ایک مقصود سماج کے عراقین کی اکثریت ایک ہی مملکت میں ہوتی ہے لہذا مملکت اور سماج کے درمیان گہرا تعلق ہوتا ہے اس کو آگے تفصیل سے پڑھتے ہوئے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سماجیات سماج میں انسانی تعلقات کے متعلق کا نام ہے سماجیات انسانی سماج زندگی کے مسائل سماجی زندگی کے نویت سماجی اداروں اور سماجی قیفیتوں کا متعلق کرتا ہے علم سیاسیات انسان کی منظم سماجی اور سیاسی زندگی کا متعلق ہے اس لیے دونوں علوم ابتدائی طور پر یک ہی مقصد کی تکمیل کرتے ہیں سماجی نظم اور ضبط سماجی مسائل کے حل اور سماجی خانون سازی کے لیے سماجیات سے علم سیاسیات کی خام مواد اور بنیادی رہنمائی فراہم ہوتی ہے چنانچہ گیڈن کے الفاظ میں سماجیات کے ابتدائی اصولوں کو نا جاننے والوں کو نظری مملکت پڑھانا ایسا ہی ہے جیسے نیوٹن کے خوانینی حرکت نا جاننے والوں کو فلکیات یا راکیات تھرمو ڈائنامکس پڑھانا ہے خوانین سماجی ضرورتوں کے مطابق بنائے جاتے ہیں سماجیات انسانی انجمنوں وہ اداروں کا علم ہے اور مملکت سب سے بڑا ادارہ انجمن ہے افلاتون نے مملکت کو ایک بڑا فرد خرار دیا ہے سماجی حالات و ضرورتیں سیاسی واقعات کے لئے ذمہ دار ہوتی ہیں تو دوسری طرف یہ سیاسی پالیسیاں سماج پر اثر انداز ہوتی ہیں اس طرح سیاست سماج کی ایک ایسی حقیقت ہے جسے سماج نظر انداز نہیں کر سکتا ارستو جہاں انسان کو سماجی حیوان خرار دیا ہے وہیں وہ اسے ایک سیاسی حیوان بھی خرار دیا ہے ارستو کے مطابق مملکت انسانی ضروریات کی تکمیل کے لئے وجود میں آئی ہے چنانچہ افراد کا مجموعہ خاندان اور خاندانوں کا مجموعہ گاؤں یا شہر اور ان کا مجموعہ مملکت ہے فرد مملکت کی ایک اکائی ہے خدیم یونانیوں کے نزدیک شہری سماج کی تنظیم اور اس کو چلانا ہی سیاسیات تھا اس طرح سماج اور سیاسیات ایک دوسرے کے لئے لازم ہیں دوسری طرف علم سیاسیات اور سماجیات دو مختلف علوم ہیں دونوں کی تعریفات مختلف ہیں ان کا دائرہ متعلیہ اور عوصت مختلف ہیں اور ان کے مخاصد میں مختلف ہیں سیاسیات کا متعلیہ انسانی سماج کے وجود میں آنے کے بعد اس کے سرگرمیوں کے ساتھ شروع ہوتا ہے جبکہ سماجیات انسانی سماج کے وجود میں آنے کے عوامل کا بھی متعلیہ کرتا ہے سماج کی مختلف سماجی اداروں رسم و رواج اور سماجی زندگی کے مسائل کا متعلیہ ہے لیکن علم سیاسیات مملکت اور حکومت سے متعلق انسانی سرگرمیوں کا متعلیہ ہے حالیہ عرصے میں سیاسی سماجیات کے انوان سے سیاسیات کا ایک زیلی مطالعہ بھی وجود میں آیا ہے جو دونوں علوم کے باہمی تعلق کو بتاتا ہے اسی لئے کوئی بھی ماہر سماجیات سیاسی نظام کے متعلق کے بغیر سماج کا متعلق نہیں کر سکتا آدھی واسیوں کے حالات کو بدلنے کے لئے حکومتوں نے کئی اسکیمات کو روبع عمل لائیا ہے جس سے ان کی سماجی زندگی تبدیل ہوئی ہے اس بڑے واقعے کو ماہرین سماجیات سیاسیات کے متعلق سے الہدہ نہیں دیکھ سکتے اب ہم آگے چل کے علم سیاسیات اور معاشیات کے تعلقات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے معاشیات دولت کا علم ہے اسے علم سیاسیات کی ہی ایک شاق سمجھا جاتا رہا ہے چنانچہ یونانی اسے سیاسی معاشیات یعنی پولٹیکل ایکانومی کہتے تھے فرد کی معاشیر سرگرمیاں مملکت کے دائرے میں چلتی ہیں معاشیات میں فرد کی معاشی خلاح پر غور کیا جاتا ہے اور فرد کی معاشی خوشحالی کو حاصل کرنا بھی مملکت کا ہی کام ہے اس لئے مملکت معاشی پالیسیاں بناتی ہیں بازار میں خیمتوں کو متعین کرتی ہیں پیداوار کے خوانین کی نگرانی کرتی ہے اور خرید و فروخت تجارت لیندین بینک کاری جیسے جملہ معاشی سرگرمیوں سے لے کر سکہ سازی تک کہ تمام امور مملکت کی نگرانی میں انجام پاتے ہیں بہت سے سیاسی نظریات اور فلسفہ مملکت کی معاشی سرگرمیوں سے متعلق ہیں سوشلسٹ اور کمیونسٹ نظریات جو کہ سیاسی ہیں فرد اور مملکت کی معاشی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں جدید دور میں فلاحی مملکت یعنی ویلفیر سٹیٹ کا تصور سیاسیات اور معاشیات کی ایک دوسرے سے مربوط کر دیا ہے اور ہر دم حکومتیں عوام کی معاشی فلاح کے متعلق سوچتی اور اختیمات کرتی رہتی ہیں لیکن موضوع متعلق کے اعتبار سے دونوں علوم ایک دوسرے سے ایک سر مختلف ہیں معاشیات کا موضوع متعلق پیداوار آمدنی سر اور تبادلہ جیسے امور ہیں خیمتوں کا تائین خومی آمدنی بین الاخوامی تجارت روپیہ پیسے بینک کاری اور مالیہ اس کی واسات میں مزید اضافہ کرتے ہیں جبکہ علم سیاسیات کے متعلق اوسط میں مملکت اور حکومت اور اس کی بنیادی شکلیں سرگرمیاں اور انسان سے ان کا تعلق جیسے سیاسی جماعت انتقابات حکومت سازی سماجی و سیاسی ادارے وغیرہ ہیں علم سیاسیات اور معاشیات کا باہمی تعلق معاشی سرگرمیوں کو مملکت کی جانب سے منذبت کیے جانے کی نوویت پر منحصر ہے اشترہ کی سیاسی نظام میں تمام تر معاشی سرگرمیاں مملکت کی جانب سے چلائی جاتی ہیں جبکہ سرمایہ دارانہ نظام میں مملکت معاشی سرگرمیوں میں بہت کم مداخلہ کرتی ہے اس کے باوجود بجٹ سازی ٹیکس کا نفاظ معاشی منصوبہ بندی کے نام تمام مملکتیں ایکسان طور پر انجام دیتی ہیں ملک کی معاشی صورتحال حکومتوں کو استحقام دیتی یا انہیں عدم استحقام سے دوچار کرتی ہے دوسری طرف معاشی استحقام کا تعلق حکومت کی پالیشیوں اور منصوبہ بندی سے منحصر ہوتا ہے اس طرح یہ دونوں علم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں عزیز طلو آج ہم نے علم سیاسیات کو دیگر علوم کے ساتھ جوڑ کر پڑھنے کی کوشش کی علم سیاسیات کو ہم نے تاریخ کے ساتھ جوڑ کر پڑھنے کی کوشش کی جہاں پہ آپ نے دیکھا کہ تاریخ کے بینا علم سیاسیات اور علم سیاسیات کے بینا تاریخ کو پڑھنا ناممکن ہے اسی طرح ہم نے علم سیاسیات کو سماجیات کے ساتھ یوڑنے کی کوشش کی جہاں پہ آپ نے دیکھا سماج اس کے رسم اور اسی طرح سے مملکت حکومت کس طرح سے رابطہ خائم کرتی ہے اسی طرح ہم نے علم سیاسیات کو معاشیات کے ساتھ جوڑ کر پڑھنے کی کوشش کی جہاں پہ جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ افراد سماج میں کس طرح سے اپنی دولت کو استعمال کرتا ہے چاہے وہ مملکت میں ہو یا وہ سماج میں اپنا ردبہ بنانے کے لئے ہو عزیز طلبہ آج کے لئے بس اتنا ہی مزید تفصیلات کے لئے سکرین پر دیئے گئے پتے آج کے لئے بس اتنا ہی مزید تفصیلات کے لئے ہم آپ سے روبرو ہوں گے اگلے پروگرام میں آدھاب